ہوتے ہیں وہ ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کرتے جن شادیوں میں اللہ تعالی شاہر نبو کی نافرمانی ہوتی ہے اور کرنی بھی نہیں چاہتے کرنی بھی نہیں چاہتے میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ طبقہ جسے دیندار کہا جاتا ہے اور اس کی تشریح آپ خود ہی کر لیتے ہیں میں اس کی نشان نہیں کرنا نہیں چاہتا وہ طبقہ جو دیندار کہا جاتا ہے اگر وہ اس وقت فیصلہ کر لے کہ ہم ہر اُس شادی سے بوئی کٹ کریں گے جس میں اللہ کی نافرمانی کھلنم کھلی ہو رہی ہوگی تو لوگ مجبور ہو جائیں گے چار چچوں میں سے دو چچے نہیں آئیں گے چار خالہوں میں سے دو خالہ ہی نہیں آئیں گے پچ بھائیوں میں سے دو بھائی نہیں آئیں گے مجبور ہو جائیں گے سب کے لئے اکوموڈیٹ کرتے ہیں سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ فنا ہمارے گیر مسلم دوست آ رہے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے تو ان کے لئے ویجیٹیرین مینی ہوگا کتنے ہیں وہ کہ بیس ہیں بیس کے لئے ویجیٹیرین مینی ہو اور ہو سکتا ہے کہ گوشت کھانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو تکلیب ہو تو ان کے لئے الگ خیمہ بنایا جائے الگ روم الگ جگہ ان کو تکلیب نہ غیر مسلموں کا الگ مینی ہو مسلموں کا الگ مینی ہو تو کہ غیر مسلم اور مسلم ہاف ہاف ہے دوستو دوستو ایسا کرو سنی چل کو غیر مسلموں کو بلالو اور اتوار کو مسلموں کو بلالو اتنے بڑے انتظامات کرتے ہیں تو ہر شخص کی دنیاوی ضرورت کو سامنے رکھ کر اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اگر اکوموڈیٹ کسی کو نہیں کیا جاتا تو دیندار کیوں دیندار کو اس کی دینی ضرورت مدد نظر رکھتے ہوئے کوئی اکوموڈیٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اگر نہیں آسکتے تو کوئی حرج نہیں لیکن پردے کا انتظام بہیاں نہیں سنا آپ نے کہیں یہ ہال ہے جہاں مکس گیدرنگ ہوگی لیکن جو برکہ والی عورتیں ان کے لئے یہ الگ ہوگا مرد حضرات ان کے لئے الگ ہوگا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرسکتے یعنی دینداروں کا اتنا بھیل جو نہیں کہ فلا مونانس آئیب آ رہے ہیں اگر ہم جائز طریقے سے کرنے گے تو ان کی شرکت ہو جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ایک باب یہ باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہے اور اسے پتا ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے جس نے مجھے اپنے یہاں شادی میں بلایا ہے وہ ناراض نہیں ہوگا اس لئے وہ روزہ بھی رکھتا ہے بات کر لیتا ہے کہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں روزے سے ہوں گا اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو مجھے روزہ رکھ لینے تو تمہارے یہاں سے میں ٹیفن میں گھر لے جاؤں گا اور اسے سے انشاءاللہ افتاری کرنے گا ہوگا یہ کوئی حرج نہیں ہے آپ روزہ رکھ لینا کوئی بات نہیں ہے تو روزے دار کسی کے یہاں دعوت کے موقع پر جا سکتا ہے یا نہیں یہ باب بندہ ہی من بخاری رکھتا ہے کیونکہ جا سکتا ہے بھئے اس کی دعوت ہے کھانا نہیں کھائے گا کوئی حرج نہیں جا سکتا ہے تو بھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئے جا کر کرے گا کیوں کیا جا کر کیا کرے گا کیوں جائے گا جب دعوت کھانے کے لئے بلے گیا اور اس نے روزہ رکھتا ہے تو جا کر کرے گا کیا شارہین نے اور علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس لیے جائے گا کہ وہ تو اس کھانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا لیکن اگر وہ نیک ہے تو اس کی برکت سے جس کے گھر میں شادی ہے وہ تو فائدہ اٹھا سکے وہ تو کھانا نہیں کھا سکے گا لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ نہیں جائے گا وہ نیک آدمی ہے تقوی والا ہے پرہزگار ہے اس کے وہاں جانے کی وجہ سے وہاں مجمع میں برکت پھیلنے والی تھی وہ لڑکا لڑکی جو ابھی شادی کر رہے ہیں ان کی شادی میں ان کی زیواجی زندگی میں جو برکتیں ہونے والی تھی ان برکتوں سے وہ محروم رہ جائیں گے دوسری وجہ یہ لکھئے کہ نیک آدمی اگر ایسے مجمع میں آئے گا تو دو بھلی باتیں کہے گا ان دو بھلی باتوں سے مجمع کو فائدہ ہوگا تسری بات یہ ہے کہ ایسا نیک شخص اگر مجمع میں آئے گا تو وہ چونکہ بصیرت رکھتا ہے باطنی بصیرت تو ہو سکتا ہے کہ شادی سے تعلق رکھنے والی کوئی بات اس کے سامنے آئے تو وہ مشورہ دے گا تو اس کے مشورے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور چودھی بات یہ کہی کہ ایسی شخصیت کے وجود کی وجہ سے حاضرین میں سے کسی کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں ہوگی تو پورا کا پورا مجمع اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا تو جن کے اتنے سارے فائد ہیں انہی کے لئے ہم دروازے بند کر دیتے ہیں نہیں ہم ان کے لئے دروازے نہیں بند کر دی ہم اپنے لئے خیر و برکت کے دروازے بند کر دیتے ہیں ایسی لوگوں ہے کہ راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی سنیچر اتوار کو تو فنکشن ہے اس میں تو ہمیں دل کھول کر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اب علماء اکرام کا کیا کرے ان سے بھی تو ہمارے تعلق آتے ہیں ان کو اگر دعوت نہ دے تو ان کو بودھ اور جمعیرات کو بلا کر کھلا دو بودھ اور جمعیرات کو ان کو کھلا دو تاکہ یہ بلا رہی نہیں یہ مصیبت رہی ہی نہیں تمہیں شادی تو تمہارے یہ سنیچر کو ہے اور ولی میں کوئی اور اتوار کو ولیمہ ہے تو یہ وینزڈے اور تھزڈے کو کونسا ولیمہ آپ علماء کو کھلا رہے ہیں ولیمہ سنڈے کو ہے پوری دنیا کو آپ نے سنڈے ولیمہ کے لیے بلایا ہے اور علماء کو وینزڈے اور تھزڈے بلا کر شادی سے پہلے کونسا ولیمہ کھلا رہے ہیں ولیمہ نہیں کھلا رہے ہیں آپ علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے اپنی حفاظت کا سامن تیار کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی وہاں نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء کو اسی دن بلانا چاہیے تھا کہ ان کی برکت سے وہاں اللہ کے نافرمانی نہ ہوتی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں گئی اللہ کے نافرمانی ہوتی ہو وہاں اگر ہم جانا بند کرنے ہیں دیندار طبقہ اول تو یہ کہ جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی شادی آگئی کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی نافرمانی پر گلا کسی نہ کسی بہانے سے بیوی نہیں مانتی بچی نہیں مانتی کچھ نہیں جا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی لوگ کیا کہیں گے اور کچھ لوگ تانے بھی دیتے ہیں ان تانوں سے گھبرا جاتے ہیں کسی بھی پروانے کرو تو حید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے ہمیں کسی کی کیا پر ہو میری جدا پسند میری جدا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند اللہ راضی رہے بس سب ناراض ہو جائے کوئی فکر نہیں اللہ راضی رہنا چاہیے شادیوں کے سلسلے میں جو دیندار طبقہ ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے آپ کو تو مثال بننا چاہیے اور جو بے دین طبقہ ہے وہ کہتا ہے خود میں نے سنا بے دین طبقے کو یہ کہتے ہوئے کہ فلاں کے یہاں شادی ہوئی اور انہوں نے ایسا ایسا کیا اور آپ انہیں کہہ رہے ہیں اور اس میں اچھے اچھے دینی طبقے کے لوگ آ جاتے ہیں خانکاؤں سے تعلق رکھنے والے بھی علم سے تعلق رکھنے والے بھی پر دعوت و تفلق سے تعلق رکھنے والے بھی